دوستو اگر آپ بھی کرنال پانڈیا کئیل راہول اور ساتھ ہزاد نکولس پورن کو بہترین کھلالی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو آئی پیل دوسر تیس کے ایک اور رومانچک مقابلے میں نکولس پورن کائل میرز کے ساتھ ساتھ کرنال پانڈیا نے لخنوں کی طرف سے ایسی دھاکڑ بلے بازی کری کہ نوابوں کے شہر میں ہر کوئی طاقتہ رہ گیا کیسے دوستو ان تینوں کھلالیوں کی بلے بازی کے طوفان کیا گئے آج زمین پر لیٹ تیوی نظر آئی ہمیں دلی کیپیٹلز کی گندباسی آپ کو ان کی بیٹنگ کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار کا آئی پیل کون جیتے گا لخنوں گجرات چین یا کوئی اور ہوگی وہ ٹیم نیچے کمنٹ میں ہمیں اس کا نام ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار تئیس بڑے بڑے دھماکوں سے شروع ہو چکا ہے جہاں گجرات نے پہلے مقابلے میں بازی ماری تو وہیں ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت پنجاب نے دوسرے مقابلے کو جیتا لیکن اب تیسرا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے لخنوں کے میدان میں مقابلہ دوستو لخنوں اور دلی کیپیٹلز کی ٹیم کے بیچ میں ہے بنت ٹیم میں بھلے ہی نہ ہو لیکن وارنر کے ہاتھ میں کپتانی ہے اور دلی کی ٹیم میں دوستو بھلے ہی بڑے نام نہ ہو لیکن وہ سبھی جو شیلے کھلاڑی موجود ہیں جو کسی بھی ٹیم کو ٹککر دے سکتے ہیں فیلال دوستو اس مقابلے کی بات کریں تو دلی کے کپتان وارنر نے ٹاؤس جیتا ٹاؤس جیت کر گیندبازی چن لے دوستو میدان لخنوں کا ہے تو ویسے تو نوابوں کی پکڑ زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن شروعات دھیمی تھی دو اوور میں لگ بگ بار رن تھے اور تیسرا اوور آتے آتے کیل رہول صاحب ماتر آٹھ رن پر اپنا وگٹ دے بیٹھے چیتن سخاریہ کی گیندباز جیسے دوستو کیل رہول آٹ ہوتے ہیں تو ان کی خراب فارم کے دن یاد آ جاتے ہیں لیکن زیادہ دیر تک نہیں کیونکہ دوستو ایک ایسا بلے باز ہوتا ہے جو آنے والے چار کھلاڑیوں کی بلے بازی کے رنگ کا ٹوٹل اکیلے بنا ڈالتا ہے دوستو ہم بات کریں ویسٹ انڈیز کے اس جادوی بیٹسمنٹ کائل میرس کی ان کا توفان آج اس قدر آیا کہ دوستو میدان میں موسم سے تیج تو میچ کے حالات بدل گئے تھے اگر ہم آپ کو بتائیں دوستو کہ 38 گیندوں کے اندر کسی کھلاڑی نے لگا تار 240 کا سٹرائکرٹ منٹین رکھا ہو سات گگنچوں بھی چھکے لگائے ہو تو شامدار چوکے لگائے ہو اور پورے تہتر ان بنا دیئے ہو تو آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ بلے بازی کس قدر ہو رہی تھی ان کی بلے بازی کے آگے دوستو جو کوئی بھی آ رہا تھا اسے کیول پرساد میں چوکے وچھکے مل رہے تھے سبھی گندبازوں کا پیٹ پیٹ کر دوستو اس کھلاڑی نے کچومبر بنا دیا تھا لیکن پھر اکشر کی گیند پر بیٹ ہوتے ہوئے دوستو یہ کھلاڑی کلین بوڈ ہو گیا بلے بازی کی کماند دوستو پوری طریقے سے دو کھلاڑیوں کے ہاتھ میں آئی تھی گرنال پانٹیا اور ساتھی ساتھ نکولس پورن اور ماننا پڑے گا کہ دونوں نے آج نراش نہیں کیا خاص صور پر دوستو نکولس پورن نے تو آتے ہی پہلی گیند سے گاڑی کو سیدھا چھٹے گیر میں چلانا شروع کر دیا تھا آتے ہی دوستو خلیل احمد کو چوکا چھکا جڑنے کے بعد بھی نکولس پورن کا پیٹ نہیں بھرا اور پھر آیا وہ اوور دوستو جس نے میچ کے حالاتوں کو پلٹا چیتن سکاریہ کے ایک ہی اوور میں دو شامدار چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے دوستو اس کھلاڑی نے پورے اوور میں 19 رن بنا دیئے تھے اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے اس کھلاڑی نے 21 گیندوں کے اندر 3 شامدار چھکے لگائے 2 تابڑ توڑ چوکے لگائے اور بنا ڈالے تھے وہ 36 رن جس کے چلتے لخنوں کی ٹیم دوستو 150 کے پار تو پہنچی گئی تھی پچی کچی کسر دوستو کرنال پانڈیا نے پوری کی 12 گیندوں کے اندر ایک خطرناک چھکا جڑا اور بنا دیئے 14 رن جس کے چلتے اب لخنوں کی ٹیم 171 پر ٹریبل کر رہی تھی دوستو 20 وان اوور ابھی آیا نہیں تھا اور سکور بٹ پر 171 رن لگ گئے تھے یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو کائل میرز نکولیس پورن اور ساتھی ساتھ کرنال پانڈیا کی انتیم توفانی پاری کے چلتے انتیم اوور ختم ہوتے ہوتے دوستو یہ سکور سیدھا پہنچا 180 کے بار اور دلی کی ٹیم کو ایک اچھا خاصا پڑا لکشے مل گیا اچھی شروعات کے باوجود بھی اور دوستو جاتے جاتے لکھنوں کی ٹیم کی طرف سے ہی آیوش بدونی یوہ کھلاڑی نے اپنی پرتیبہ کچھ ایسی دکھائی کہ دیکھ کر ان کے بھی سب دیوانے ہو گئے چیتن سکاریا کا تو اس کھلاڑی نے دوستو بھرتا بنا کے رکھ دیا آیوش بدونی نے دوستو ایک نہیں بلکہ دو دو گگنچوں بھی چھکے لگائے اور ماتر سات گیندوں کے اندر اٹھارہ رنگ کی پاری کھیل ڈالی اور دوستو اسی یوہ کھلاڑی کے بل پر لکھنوں کی ٹیم کا سکور پہنچ گیا سیدھا 187 تک اور ویروڈیوں کو لکشے ملہ 188 کا دوستو لکھنوں کی بلے بازی واقعی میں کمال کی تھی اور خاص صور پر انتیم پلوں میں آیوش بدونی کی لیکن آپ سبھی دوستو لکھنوں کی ٹیم کی بیٹنگ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو تنہے وال